امریکی ریاست جارجیا کے سکول میں پائیڈنگ چار افراد حالات نوزخمی ہو گئے حلاق ہونے والوں میں دو تالبیل اور دو استاد بھی شامل پائیڈنگ کرنے والے چودہ تالبیل زندہ گرفتار کر دئیے گئے امریکی نائب صدر کیملہ حیرس نے کہا کہ امریکہ سے گن وائلنس ناسور کے خاتمے کا وقت آ گیا ایک سنوے میلین پاؤنڈ ریفرنس میں بریت کی درخواست بشرا بیوی کی ریفرنس سے بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ اعتصاب عدالت آج فیصلہ سنائے گی نائب نے بشرا بیوی کی درخواستیں بریت کی مخالفت کر دی موسی نکوی کی ڈپلومیسی صدر وزیراعظم کی جب بھی کام کر گئی مولانا فضلرحمن حکومت سے تعاون پر تیار کہتے ہیں کہ پاہ 45 کی ہو یا 47 کی اب اسی حکومت سے کام لینا ہے وطن کے لیے ہر قربانی دیں گے پاکستان پروکسی وارک کا میدان جنگ ہے کے پی اور بلوچستان میں حکومتی ریٹ ختم ہو چکی فیصلہ بات کا گھنٹہ گر اور امردھارہ بننے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا معاملات سیاستدانوں کے حوالے کیے جائیں سیاستی لوگ کی مسائل حل کر سکتے حکومت اور آپوزیشن کی اختر منگل کو منانے کی کوشش ناکام اختر منگل کا استیفہ واپس لینے سے انکار حکومتی وفد کو اپنی تحفظات سے آگاہ کر دیا اختر منگل آپوزیشن کے اجلاس میں نہ گئے دخنماؤں کو خود چل کر آنا پڑا آپوزیشن اتحاب کی محمود اچکزائی کی خیادت میں اختر منگل سے ان کی رہائشتگاہ میں ملاقات استیفہ واپس لینے کا مشورہ دیا مولانا فرزو رحمان کی بھی اختر منگل سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی علی امین گنڈاپور اکثریت کھو چکے اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں اکثریت ثابت کریں گوونر خیبر پکتونہ فیصل کریم کنڈی کا کھڑا گوونر نے مزید کہا کہ وزیر و مشیر کیوں مدلے جا رہے ہیں کرپٹ اور ناہل ہیں تو سزا کیوں نہیں دے رہے وزیراعلا خیبر پکتونخواہ کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری اسلام آباد کی عدالت نے شراب برامدگی کیس میں علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کا حکم دیا طبی بنیاد پر حاضری معافی کی درپاس مسترد علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے آج پیش کیا جائے گا عدالت کا حکم درشتگردی کے خلاف جنگ میں محصر بیانیاں بنائیں گے تمام مسالی کے علماء سے مشاورت کی قومی مہم کا زلد آغاس ہوگا وزیراعلا محسن اکبی کی جیر میں رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاز سے گفتگو کہا کہ درشتگردوں کا کوئی دین اور مذہب نہیں دشمن بدعملی اور انتصار سے قومی افجہتی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں درشتگردی کے خلاف جنگ میں قوم کو علماء کی رہنمائیں کی ضرورت ہے مٹھی بھر دشتگرد آسان حدف رونگ کر حملے کرتے ہیں وزیراعلا بلوچستان سرفراز بھوکٹی کا دشتگردوں کو نشانی عبرت بنانے کا عظم کہتے ہیں کسی بلوچ نے پنجابی یا پختون کو نہیں مارا دشتگردوں نے پاکستانیوں کو مارا بلدیاتی الیکشن کی ویل منڈے نہ چڑھ سکی الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرا دیئے شہر اقتدار میں بلدیاتی الیکشن نو اکتوبر کو شیڈول تھے بلدیاتی قانون میں تبدیلی کے بعد انتخابات روکے گئے اختیارات ہیں نا فنڈز خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی نمائندوں کا صبر جواب دے گیا حکومت کے خلاف سڑکوں پر آگئے ریڈ زون میں جانے کی کوشش پر پولیس سے ہاتھ ہپائیں پولیس کا بلدیاتی نمائندوں پر لاٹھی چارج علی امین نے مظاہرین کے مطالبات مان لیے بلدیاتی نمائندوں نے اعتجاز ختم کر دیا حنیف عباسی کی تحریک انصاف کو معافی دلانے کی پیشکش کہتے ہیں پی ٹی آئی کے پاس اب بھی معافی مانگنے کا موقع ہے نو مئی پر معافی مانگیں مزیراعظم کو بھی چھوڑے میں معافی دلاتا ہوں نو مئی کے وعدہ معاف گواہ تیار ہو گئے نو مئی کے منصوبہ بندی کے تحت حمدہ کیا گئے آسفہ بھٹو نے سن میں گیس اور بجلی بہران پر آباز اٹھا دی کہتی ہیں سن میں گیس نہیں آ رہی لوگ گزارہ کیسے کریں اضافی بجلی کا دعویٰ کیا جاتا ہے سن میں اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کیوں وزراء کی وضاحتیں وزیر کانون آزم تارہ نے بتایا ریکاوری نہ ہونے پر دھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے مصادق ملک نے کہا گیس ہے ہی نہیں تو کیسے دے سکتے ہیں مہنگی گیس خریدی تو خزانے پر بوش پڑے گا وزیر آزم سے کل عبداللہ میں لوگوں کو بچانے والے ڈرائیور کی ملاقات وزیر آزم ہاؤس آمد پر محب اللہ کا استقبال کیا پچیس لاکھ روپے انام کا اعلان کہتے ہیں محب اللہ قوم کے ہیرو ہیں لوگوں کو بچا کر قومی فریضہ ادا کیا محب اللہ کے بچوں کو مفتعلیم دی جائے گی خاندان کو صحت کی مفت سہولیات ملیں گی موسیل نکوی کا ایک اور میگا منصوبہ مکمل کنٹرولڈ ایکسس کوریڈور بند روڈ چل پڑا موسیل نکوی کا ایک اور میگا منصوبہ مکمل لیفٹنین اینڈ جنرل اختر نواز ستی چیمین ایف پی ایس سی مقرر صدر آصف زرداری نے چیمین ایف پی ایس سی کی تائناتی کی منظوری دی چیمین ایف پی ایس سی کا عہدہ طویل عرصے سے خالی تھا وزیر آزم نے لیفٹنین اینڈ جنرل اختر نواز ستی کے تقرر کی ایڈوائز دی تھی موسیل نکوی تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کیس میں اہم پیش رکھ حملے میں موٹسائیکل سواروں کے ساتھ ایک گاڑی بھی ملوث نے کلی سیف سیڈی کیمرو کی خرابی کے باعث پرائیویٹ کیمرو سے گاڑی کی شناف کی گئی نمزد ملزمان امیر فتح اور کیسر بٹ کے نام سٹوپ لسٹ میں شامل ہے امیر براج کے بھائی کا نام بھی لسٹ میں ڈال دیا گیا پولیس تحال کسی ملزم کو گرفتہ نہ کر سکے تھانے اب شمسی تبانائی سے روشن ہوں گے پنجاب میں 737 تھانوں پر سولر سسٹم لگانے کا فیصلہ سولرائزیشن دو مرحلوں میں منکمل کی جائے گی ہر تھانے پر 3 کلو وارٹ کا سسٹم بیٹری سمیت نصب کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد سات ہزار پانچ سو آٹھ ہو گئی سولہ سے اکتیس اگز تک زیر التوا مقدمات کی ریپورٹ جاری گزشتہ پندرہ روز میں اٹھ سو اکسٹ مقدمات کا اضافہ ہوا سپریم کورٹ میں اٹھائیس از خود نوٹسز زیر التوا لاہور میں افسران اور اہل کاروں کی لفت لینے پر پابندی آئے رنگ روڈ جیٹی روڈ موٹر وے پر لفت لینے والوں کو معطل کیا جائے گا ڈی آئی جی پی ایچ پی کی جانب سے حکم نامہ جاری آئندہ گاڑیاں روک کر لفت لینے والوں کے خلاف کڑی محکمانہ کاروائی بھی کی جائے گی کرکٹ کو سنوانے کمیشن موسیم اکوی انیکشن پی سی بی نے قومی کرکٹرز کے فٹنس کا میعاق سخت کر دیا سینٹرل کانٹرکٹ کے لیے کرکٹرز کو کڑے انتہان سے گزرنا ہوگا دو کلو میٹر ٹوائل رن مکمل کرنے کے لیے آٹھ منٹ جبکہ تین رنز کے لیے دس سیکنڈز کا وقت مقرر ہے فٹنس ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے میعاق بچاس کی بجائے ساتھ فیصد رکھا گیا ادھکار پروڈیوسر اور ڈائریکٹر آبید علی کمدہوں سے بچھڑے تانس سال بیٹھ رہے اور ادھکارہ سابہ کمر نے اس کردو کے دلکش نظاروں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی سیاہ رنگ میں ملبوس سابہ کمر سیاہ چشمہ لگائے خوشکبار موڈ میں نظر آ رہی ہیں موسیقی